اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں مقدر رزا ایس ایم نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید حبروں کا سسنہ پڑھاتے ہوئے حبشن کرتے ہیں کراچی سے کراچی کے سائے پر پھنسے ہوئے ہائنگ ٹوئنگ ستتر جہاز کے کیپٹن عمر کا کہنا ہے کہ جہاز کو نقصان کی ذمہ داری کیپٹی ہوگی کراچی کے سائے پر پھنسے ہوئے ہائنگ ٹوئنگ ستتر جہاز کو نکالنے کا اپریشن دو دن بار بھی شروع نہ ہو سکا اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ایس ایم نیوز کے بیرو چیف زلفکار علی جی زلفکار آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے جی بلکل مقدر بھائی کراچی کے ساحل پر پھنسے ہوئے ہائنگ ٹوئنگ ستتر جہاز کو نکالنے کا اپریشن دو دن بعد بھی شروع نہ ہو سکا کراچی کے ساحل پر پھنسے ہوئے ہائنگ ٹوئنگ ستتر جہاز کے کیپٹن امر نے ایک نیچی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ٹاکس کو جہاز کھینچنے کی اجازت نہیں دی جا رہی انہوں نے کہا کہ جہاز کو نقصان کی ذمہ دار کیپٹی ہوگی پانی کے اتار چڑاؤ کے سبب جہاز مزید ساحل کی طرف جا رہا ہے ہینگ ٹوئنگ ستتر جہاز کے کیپٹن نے سوال کیا کہ اتوار سے آئے ٹاکس کو کام کا اجازت نامہ کیوں نہیں دیا جا رہا کیپٹن امر نے یہ بھی کہا کہ جہاز سے ڈیزل نکالنے کا کام بھی تحال شروع نہیں ہو سکا جی بہت شکریہ ظلفکار تفسیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ابتہ کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز